موسیقی وزیراعظم ناریندر موڈی نے گاندھی نگر میں منقضہ بی جے پی کی میئر کانفرنس سے کیا خطاب کہا بھارت نے آزادی کے سنہرے دور میں شہری بنیادی دھانچے میں کی ہے بے مثال سرمایہ کاری پچھتر ہزار کروڑ کے منصوبے ہوئے مکمل اتر پردیش کے نوائرہ میں دیوار گرنے سے چار افراد کی موت کچھ لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ وزیراعظم ناریندر مرنے والوں کے لواحقین کو پانچ پانچ لاکھ روپے کی مدد کا اعلان وادی کشمیر میں فلم کو بڑے پردے پر دیکھنے کا انتظار ہوا ختم تین دہائیوں کے بعد سرینگر میں لوٹ آئی ملٹی پلیکس کا دور لیفٹنن گورنر منود سنہا نے سرینگر میں تین اسکرینوں اور پانچ سو بیس افراد کی گنجائش والے پہلے ملٹی پلیکس کا کیا افتتہ اکوہ متحدہ کی جنرل اسمبلی کا آسی نیو یارک میں آلہ سطحی جلاس اجلاس میں عالمی پولرائزائشن روس یوکرین تنازیہ خوراک اور توانائی کے بہران اقتصادی بہران اور قدرتی آفات پر کیا جائے گا غور وزیر خارجہ ایس جے شنکر اقوہ متحدہ سلامتی کانسل کی دو میٹنگوں میں اصلاحات پر توجہ کریں گے مرکوز ایران میں ہجاب تنازیہ نے پکڑا طول زیر حراست خاتون کی ہلاکت کے بعد ہنگامہ جاری ایران کے کرد علاقے میں فوجیوں کی مظاہرین پر فائرنگ پانچ مظاہرین ہلاک اقوہ متحدہ نے کی پرتشدد رد عمل کی مضمت اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے پہلے عالمی فاتح اور اسٹیلیا سے دو دو ہاتھ کرنے اترے گی ٹیم انڈیا تین ٹونٹی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج کھیلا جائے گا محالی میں آدھاب ناظرین خبرنامی میں آپ کا استقفال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ریش مفاروقی آئیے تفصیل سے آپ خبر روپین سے ڈال لیتے ہیں وزیراعظم نریندر موڈی نے گاندھی نگر میں مناقضہ دو روزہ بی جے پی قومی میئر کانفرنس خطاب کیا ملک بھر میں بی جے پی کے زیر اخدار شہری بلدیاتی اداروں کی ایک سو اکیس میئر اور ڈیپٹی میئرز دو روزہ پروگرام میں حیثہ لے رہی ہیں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ آج آزادی کے اس سنہیرے دور میں بھارت اپنے شہری بنیادی دھانچے میں بےمثال سرمایہ کاری کر رہا ہے آج ہاں دیکھ امریت کال میں آج بھارت اپنے اربن انفراشکٹر پر ابھوت پروبہ نیویش کر رہا ہے 2014 تک ہمارے دیش میں میٹرو نیٹورک دھائی سو کلومیٹر سے بھی کم تھا آج دیش میں میٹرو نیٹورک سات سو پچتر کلومیٹر سے بھی زیادہ ہو چکا ہے ایک ہزار کلومیٹر کے نئے میٹرو روپ پر آج کام چل رہا ہے ہمارا پریاس ہے کہ ہمارے شہر ہولیسٹیک لائف سٹائل کا بھی کیندر بنے آج سو سے ادھک شہروں میں سمارٹ سویدھاؤں کا نرمان کیا جا رہا ہے ان ابیان کے تحت ابھی تک دیشور میں پچتر ہزار کروڑ روپے سے ادھک کے پروجیکٹ پوری کیے جائے چکے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت نے شہری غریبوں کے ساتھ ساتھ متوسط طبقے کے لیے مکانات کے خواب کو پورا کرنے کے لیے کام کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ریرہ جیسا قانون بنا کر عوام کے مفادات کا تحفظ کیا گیا ہے شہری غریبوں کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مدیم برگ ہے ان کے گھر کے سپنے کو پورا کرنے کے لیے بھی سرکار نے ہزاروں کروڑ روپے کی مدد کی ہے ہم نے ریرہ جیسے قانون بنا کر لوگوں کے ہیتھ سرکشت کیے ہیں خاص کر کے مدیم برگ پریوار ریرہ کے قرآن اب اس کو یہ ادھکار ملا ہے کہ اس کے جو نرنے ہوا ہے وہ چیز جو اس کو ملنی چاہی ہے وزیراعظم نے کہا کہ آزادی کی سنہرے دور میں شہری ترقی کا روڈ میپ بنانے میں اس کانفرنس کا اہم کردار ہے آزادی کی امرت کال میں اگلے پچیس ورس کے لیے بھارت کے شہری وکاس کا ایک روڈ میں بنانے میں بھی اس سمیلن کی بڑی بھومی کا ہے سامانیہ مانوی کا جیون کا روز مرہ کا سممند آپی کے لوگوں کی جمعہ ہے ہمارے دیش کے ناغریکوں نے بہت لمبے سر سے شہروں کے بکاس کو لے کر بھاجپا پر جو بسواس وزیراعظم نے کہا کہ شہری ترقی میں بی جے پی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاز کی چھلک نظر آتی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ بی جے پی کی طرزی حکمرانی کو دوسروں سے الگ کرتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب سے بہت وپن بات ہے سب کا پریاز یہ جو ویچارک پریپاٹی بھاجپا نے اپنا ہی ہے وہی ہمارے شاشن کے گورننس کے موڈل کے ڈیولپمنٹ کے موڈل کے ہمارے شہری بکاس میں بھی وہ جلتی ہے یہی ہمارے گورننس موڈل کو دوسروں سے الگ کرتا ہے جب بکاس مانو کیندریت ہوتا ہے جب جیون کو آسان بنانا ایج آف لیونگ سب سے بڑی پراتفیتہ ہوتی ہے بی جے پی کے صدر جے پی نڈا نے بی جے پی کی قومی میئرز کانفرنس کے اتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت مہنس ایک ذریعہ ہے ہمارا مقصد خدمت ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس کے لیے کام کرتے ہیں کہ ہم کس طرح اچھی حکومنانے کے ذریعے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں ہم راج نیتی میں آئے ہیں تو صرف گدی پر بیٹھنے نہیں آئے ہیں ستہ پر بیٹھنے نہیں آئے ہیں ستہ ہمارے لیے مادیم ہے لکش ہمارا سیوہ ہے اور اس سیوہ کے لیے ہم سب کارے میں جھٹے ہیں اور اس لیے سوشاسن کے مادیم سے کس طریقے سے سامانے جن کی ہم سیوہ کر سکتے ہیں اور ان کو لاپ پہنچا سکتے ہیں اس کے لیے ہم کام کرتے ہیں اور سوشاسن کے ویبھاگ جو ہمیں بتاتا ہے اس کے مادیم سے ہم اس کو کارے روپ دینے کا پریاس کرتے ہیں اور نائب صدر جمہوریہ جگدیب دھنکر نے آل انڈیا مانیجمنٹ اسوسیئیشن کی 49 وی نیشنل مانیجمنٹ کانفرنس کا افتتاہ کیا انہوں نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے سامنے اس وقت کئی چالنجز ہیں لیکن منتظمین ماہر تعلیم اور ماہرینے اپنے مضبط کردار تھے ان چالنجز کا بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں جو کاریانی جگہی شکریت میں ڈیوکا خوبی مانم فکر کرتے ہیں لیکنیز قیمات امیدرز 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 کاریانی جگہی کاریانی جہایی جوارد occasionقاری جمع امیدرز قیمتی جمع امیدرز مرکزی وزیر تلاتوں نے شریعت اور کھیل کے وزیر انوراک سنگھ ٹھاکو نے عمری سر پنجاب کا دورہ کیا اس دوران مرکزی وزیر نے گرونانک دیو یونیورسٹی کے کھیلوں کے اعزاز کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی مرکزی وزیر نے کہا کہ وہ یونیورسٹی کے طلبہ کی جانب سے ہاکی کے لیے میدان کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا یونیورسٹی سے پرانا رشتہ رہا ہے اس لیے وہ ان طلبہ کے اس مطالبے پر بہت سنجید کی سے کام کریں گے مرکزی وزیر نے کہا کہ بھارے سرکار نے گرونانک دیو یونیورسٹی میں کھیلوں اور کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت ملک میں کھیلوں کو فروغ دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی ہے ہاکی کی ٹرف کی بات ہو سنتیٹک ٹریک کی بات ہو یا سینٹر آف ایکسلنس کی بات ہو یہ اچیت مانگ گرونانک دیو یونیورسٹی کی طرف سے آئی ہے اور ہم اس پر پوری پوزیٹیو طریقے سے ویچار کر کے نلنے بھی لیں گے کیونکہ اگر میں اس یونیورسٹی سے جھوڑا رہا ہوں اپنے کھیلنے اور پڑھائی کے سمیے سے تو میری بھی کچھ جمعہ داری آخر کار گرونانک دیو یونیورسٹی کے پرتیبی ہے اسی دوران میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کے دوران مرکزی وزیر نے عام آدمی پارٹی کو آڑے ہاتھ ہو لیا اور کہا کہ دہلی میں شراب گھپلے کی کڑیاں پنجاب سے جڑی ہوئی ہیں جس کے کینگ ارون کیجریوال ہیں جبکہ اہم موزیم منیش سے سعودیاں ہیں انہوں نے کہا کہ عام آدمی پارٹی شراب گھپلے سے تبچھو ہٹانے کے لیے اعتماد کے ووٹ جیسے ڈراما کر رہی ہے شراب گھوٹالے سے جنتہ سے بچنے کے لیے یہ اس طرح کا پروپاگینڈا کریں گے دلی سے پنجاب تک لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کاروائی کانون کے تحت ہوگی اور جانتزنسی اپنا کام کر رہی ہیں اگر شراب نیتی اتنی پاک ساف ہوتی تو ان کو واپس نہ کرنی پڑتی اور کس کارن سے ان لوگوں نے کروڑوں روپے ایک سو چوالیس کروڑ روپے شراب کے ٹھیکے داروں کا اور ارنسٹ منی ڈیپوزٹ ایک اور ٹھیکے دار کا واپس کیوں کیا وہ کس کو ملا اور پنجاب کے چناؤں سے پہلے کتنا پیسہ ہم آدمی پارٹی نے کن لوگوں سے لیا جن کو ٹھیکہ دینے کے لیے نیتی بنانے کا کام کیا اور دنیا بھر کی رہنما آج سے اقوائے متحدہ کی جنرل اسم لکے جلاس میں وسیطر بحث کا آغاز کریں گے بحث میں عالمی پولرائزیشن روس یوکرین تنازیہ خوراک اور دوانائی کا بہران اختصادی بہران اور قدرتی آفات پر توجہ مرکوز کی جائے گی اس سال کے میٹنگ کا تھیم ہے بنیادی تبدیلی کا لمحہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے قابل تبدیل حل ملاقات کے دوران اقوائے متحدہ سلامتی کانسل میں اصلاحات پر نئے سیری سے توجہ مرکوز کی جائے گی اصلاحات پر مرکوز دو میٹنگوں میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی ایجنڈے میں یہ بنیادی موضوع ہوگا امریکہ نے اشارہ دیا ہے کہ صدر جو بائیڈن اصلاحات کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے نئے آئیڈیاز پیش کریں گے اور وسیع مشاورت کریں گے ڈاکٹر ایس جے شنکر سنیچر کو ہونے والی میٹنگ میں بھارت کے بعد بھی پیش کریں گے جنرل ایسیملی کے اجلاس میں تقریباً ایک سو پچاس سربراہانے حکومت یا سربراہانے مملکت کی شرکت متوقع ہے کوویڈ وبائی مرض کے بعد دو سال کے وقفے پر یہ آلہ سطحی مٹنگیں ہو رہی ہیں اس سے قبل وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کل اقوی متحدہ کی جنرل ایسیملی کی آلہ سطحی اجلاس سے قبل کئی دو فرقی اور کثیر جہتی مٹنگیں کی جے شنکر نے اس کے شروعات انڈیا سی ای ال ای سی مٹنگ سے کی جے شنکر نے لاتینی امریکہ اور کیریبین گروپوں کے سربراہوں کے ساتھ اپنی سفارتی مٹنگ کی انڈیا سی ای ال ای سی مٹنگ کے بعد جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آرجنٹینہ کی آرزی صدارت میں منقضہ انڈیا سی ای ال ای سی مٹنگ میں کوویڈ کے بعد کے دور میں اختصادی بحالی کی جانے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور تجارت زرات خوراک اور توانائے کے تحافظ صحت ویکسین کی تیاری روائیتی عدویات وغیرہ کے شوہوں میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا فرقین نے باہمی دلچسپی کے علاقائی اور کسیر جہتی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا فرقین نے اقوام متحدہ اور دیگر کسیر جہتی اداروں میں اپنے تعاون کو تسلیم کیا اور اقوام متحدہ کی اصلاحات اور موسمیاتی تبدیلی سمیت عالمی مسائل پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا وزیر دفاع راجناس سنگھ مصر کے سرکاری دورے پر ہیں راجناس سنگھ نے قاہرہ میں مصر کے وزیر دفاع جنرل محمد زکی سے ملاقات کی ٹویٹر پر میٹنگ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے کہا کہ دو طرفہ دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی متعدد اقدامات پر بڑے پیمانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے دفاعی تعابون سے متعلق مفاہمت کی یاداشت پر بھی دستخط کیے راجناس سنگھ نے کہا کہ مفاہمت نامے پر دستخط سے دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی تحریک ملے گی اور ہم اہنگی زیادہ بڑھے گی تیس سال کے بعد جمعہ کشمی کی راج دھانی سری نگر میں ایک بار پھر عام لوگ سریما سے لطفہ دوس ہو سکیں گے لیفٹینن گورنر منوت سنہا نے دارالحکومہ سری نگر میں تین سکرین اور پانسو بیس افراد کی گنجائش والے پہلے ملٹی پلیکس کا افتتاح کیا اس سے قبل لیفٹینن گورنر منوت سنہا نے اتوار کے روز جنوبی کشمیر کے دو اصلہ پلواما اور شوپیا میں ایک ایک ملٹی پلیکس سنیما ہال کا افتتاح کیا تھا انیس سو اسی کی دہائی کے آخر تک وادی کشمیر میں تقریباً ایک درجن سنیما ہال تھے لیکن دو دشتگر تنظیموں کی طرف سے سنیما ہال کے مالکوں کو دھمکی دی جانے کے بعد انہیں کاروبار بند کرنا پڑا حالانکہ افسر نے نئے انیس سو نبی کی دہائی کے آخر میں کچھ تھیٹروں کو دوبارہ کھولنے کی کوشش کی لیکن دشتگردوں نے ستمبر انیس سو ننیانوے میں لال چوک علاقے کے وست میں ریگل سنیما پر ایک دستی بم حملے کے ذریعے ایسی کوششوں کو ناکام بنا دیا اس موقع پر لیفٹینن گورنر منو سنہا نے کہا کہ فن معاشرے کا ایک حصہ ہے اور اگر سائنس لوگوں کو تحقیق کی ترقیب دیتی ہے تو فن اس کا اظہار ہے کلا کو الگ الگ پتاد سے کیا جا سکتا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ویگیان اگر کھوچ ہے تو کلا اس کی افیقی ہے سنیما کیریڈوینسن کے پہلے داستان گوئی کتابوں کے ماتھم سے لوگ نئی نئی کہانیوں اور نئی نئی جگہوں کے بارے میں نئی سنسکرٹیوں کے بارے میں سنتے تھے یہ سمجھنا جلوری ہے کہ وہ صرف کہانیاں نہیں سنتے تھے بلکہ سبدوں کو سن کر وہ اپنے دماغ میں ایک چطر بناتے تھے ایک کلپنا کرتے تھے امیزن کرتے تھے دہلے سے متصل نوائیڈا سیکٹر اکیس کے جلو وائیو ویہار میں دیوار گرنے سے چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے معلومات کے مطابق دیوار کی مرمت کے کام کے دوران دیوار مزدور اوپر گر گئی جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا دیوار گرنے سے کئی لوگوں کے دبے ہونے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے موقع پر پولیس اور انتظامیہ فسے ہوئے لوگوں کو نکالنے میں مصروف ہے نوائیڈا کے ظلہ ماجسٹری سوحاس الوائی نے موقع پر صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے کہا کہ زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی اس معاملے کی تفصیلی ریپورٹ مانگی گئی ہے اتر پردیش کے وزیر آلہ یوگی آدی تینات نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے محلوکین کے کنبے کے تائیں اظہار تازیت کیا ہے زخمیوں کے جلد سے ہتھیاب ہونے کی امید ظاہر کرتے ہیں اور کہا کہ ان کے علاج کے لیے بہتر انتظامات کیے جانے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے مرنے والے کے لواحقین کو پانچ پانچ لاکھ روپے کا محفظہ دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے دہلی بی جی پی کے صدر آدیش گبتہ نے آج دہلی کے مالوی نگر میں آب پارٹی کے نئے گھپلے پر پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ آج ملک کے سامنے آم آدمی پارٹی کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے جس میں دہلی کے مالوی نگر علاقے کے اندر ایک نئی مثال سامنے آئی ہے جس میں آب لیڈر سومنات بھارتی کی دیکھ ریک میں لینڈ جہادیوں نے وقف بوٹ کی پرانی زمین پر قبضہ کیا آم آدمی پارٹی کے چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے کہ ستہ پانے سے پہلے وہ کچھ اور تھے ستہ پانے کے بعد ان کے چال چرے پر چہرہ بگل گیا ہے دلی کے مالوی نگر علاقے کے اندر ملا ہے جو جگہ سرکار کی ہے ڈی ڈی اے کی ہے اس پر لینڈ جہادیوں کے دوارہ جو آم آدمی پارٹی کے وہاں کے ویڈھائیت سومنات بھارتی پرانے قبرستان کی جگہ جو دلی وقف بوٹ کی جگہ ہے اس جگہ کو کبجہ دیا گیا وہاں پر بڑی بڑی بلگیں بنائیں گی اور بہار کی مختلف حصوں میں بجلے گرنے اور آندھی اور توفان کی واقعات میں تیس افراد ہلاک اور گیارہ زخمی ہو گئے مرنے والوں میں زیادہ تر کھیتوں میں کام کرنے والے کسان تھے ارریا پورنیا سپول اور سہرسہ ازلا میں سب سے زیادہ تیرہ لوگوں کی موت ہوئی ہے نوادہ جمعوی بیگو سرائے اور شیخ پورا سمیت آٹھ دیگر ازلا میں اٹھارے لوگوں کی موت ہوئی آندھی اور بارش کی وجہ سے درخت اور بجلی کے کھمبے گر گئے جس سے کئی علاقوں میں بجلی کی فرہامی میں خلل پڑا ہے وزیر آلہ ندیش کمار نے مرنے والوں کے لواہقین کو چار چار لاکھ روپے کے معافظے کا اعلان کیا ہے انہوں نے زخمیوں کے لیے مفتراج کا حکم دیا ہے تمہل فلم انڈسٹری سے ایک بری خبر آ رہی ہے ادھاکارہ پولینہ جیسیکا کی لاش ان کے اپارٹمنٹ سے برامت کی گئی ہے پولس نے جائے وقع سے ایک سوسائٹ نوٹ بھی برامت کیا ہے ادھاکارہ پولینہ جیسیکا دیپا کے نام سے جانی جاتی تھی بتایا جا رہا ہے کہ سوسائٹ نوٹ میں کسی کے نام کا ذکر نہیں ہے اس لیے پولس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا اور جانت شروع کر دی ہے انتیس سالہ ادھاکارہ چننے کے ویروگم بگم میں ملکائی ایوینیو میں تنہا رہتی تھی اور آر ایس اس لیڈر سری نوازن کے قتل کے ارضام میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے ایک رہنما کو گرفتار کیا گیا ہے ملزیم ابو بکر صدیق کو کیرالا کے پلکرزلے سے گرفتار کیا گیا تھا پولس نے کہا کہ پی ایف آئی کے پلکرزلہ سیکریٹری ابو بکر صدیق کو سری نوازن کو قتل کرنے کی سازش کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے پولس نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر صدیق اپنے دیگر پی ایف آئی کارکنوں کے ساتھ نشانہ بنانے کے لیے سیاستدانوں کی فہرست تیار کرتے تھے وہیں ابو بکر صدیق کی گرفتاری پر بی ایف آئی نے سی پی آئی ایم کی قیادت والی الڈی ایف حکومت پر ریاست میں اپنے کارکنوں کو حراسہ کرنے اور انہیں جھوٹے مقدمات میں پھسانے کا الزام لگایا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں پی ایف آئی کی طرف سے کوزی کورٹ میں منقضہ ریالی میں بہت زیادہ حجوم دیکھ کر حکومت پریشان ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کارکنوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور ایران میں حراست کے دوران خاتون کی موت کا معاملہ سنگین ہوتا جا رہا ہے حراست میں خاتون کی ہلاکت پر لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور مسلسل تیسرے روز بھی احتجاج کیا اسی دوران کورد علاقے میں مظاہروں کو کچھلنے کے لیے پولیس کی فائرنگ سے پانچ مظاہرین کی موت ہو گئی پولیس نے کہا کہ زیر حراست بچی کی موت ایک افسوسناک واقعہ تھا تاہم پولیس متاثرہ خاتون کے ساتھ بسلوکی کے الزامات کو مسترد کر رہی ہے قابل ذکر ہے کہ بائیس سالہ متاثرہ کو پولیس نے گزشتہ ہفتے گرفتار کیا تھا جس کی کومہ میں جانے کے بعد موت ہو گئی تھی جس کے بعد تہران اور صوبہ کردستان سمیت ایران کے کچھ حصوں میں مظاہرے پھوٹ پڑے زیر حراست خاتون کی حلاکت کی ملک بھر میں مظمت کی جا رہی ہے میکسیکو کے ساحل پر کل سات آشاریہ چھے کی شدت کا زلزل آیا زلزلے کی وجہ سے ایک شخص کی موت کی خبر ہے جبکہ متعدد امارتوں کو نقصان پہنچا ہے امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز آکیلہ سے سینتیس کلومیٹر جنوب مشرق میں کولیما اور میچواکن ریاستوں کی سرحت کے پاس پندرہ آشاریہ ایک کلومیٹر کی گہرائی میں تھا سمودری توفان فیونہ نے کیریبین جزائر پورٹو ریکو اور ڈومینیکن ریپبلک میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا باعث بنا ہے پورٹو ریکو کے بعد یہ طاقتور توفان پیر کو ڈومینیکن ریپبلکن پہنچ گیا ہے توفان کی وجہ سے پورے پورٹو ریکو میں بجلی کی فرہامی موتر ہو گئی ہے جبکہ ڈومینیکن ریپبلک میں پاور گریٹ بند ہو گیا ہے ساتھی اس قدرتی آفت کی وجہ سے پورٹو ریکو میں دو افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے امریکہ کے زیر انتظام پورٹو ریکو جزیرے کے حکام نے کہا کہ توفان سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانا ابھی قبل از وقت ہے پیر کو پورٹو ریکو میں بھی شدید بارش ہوئی اور بھارت اور آسٹیلیا کے درمیان تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز آج شروع ہو گئی اس سیریز کا پہلا مقابلہ آج محالی میں کھیلا جائے گا یہ سیریز اگلے ماہ ہونے والے ٹی ٹونٹی آلمی کپ کی تیاریوں کے پیش نظر دونوں کی ٹیموں کے لیے کافی اہم ہوگی معروف فلم ساز اور ہدایتکار محیش بھٹکا آج یوم پیدائش ہے اس مناظبت سے پیش ہے ان کی مشہور فلموں کے کچھ مقبول عام نقمے آپ ان سے محضوس ہوں اور ہمیں یہیں اجازت دیں آدھا موسیقی 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 چھتھی آئی ہے آئی ہے چھتھی آئی ہے چھتھی آئی ہے بطن سے چھتھی آئی ہے بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یا بڑے دنوں کے بعد ہم بے وطنوں کو یا بطن کی مٹھی آئی ہے زندگی کی تلاش میں ہم موت کے کتنے پاس آگئے جب یہ سوچا تو خبر آگئے آگئے ہم کہا آگئے موت کے کتنے پاس آگئے